السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ساتھ بھائی اور ایک بہن کی یہ عبرتناک کہانی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بہن کو مار کر کھا لیا اور اللہ والے نے کیسے ان کی مدد کی آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب جاہلیت کا دور تھا جب انسان کو کوئی شعور نہ تھا جب آدمی جانوروں کا شکار کرتے اور عورتیں گھر کا کام کاج کرتی تھیں اور بچے سبھالتی تھیں ایک گاؤں تھا جہاں سبھی ہندو تھے انہی میں سات بھائی اور ان کی ایک بہن ایک ساتھ بڑے پیار و محبت سے رہ کرتے تھے ان کے ماں باپ دنیا میں نہیں تھے بھائی اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے ساتو بھائی صبح صویرے ہی کام کے لیے نکل جاتے تھے اور ان کی چھوٹی بہن گھر کے کام کاج کر کے سب کے لیے کھانا پکاتی تھی ساتو بھائی روزانہ شکار پر جاتے اور شکار کر کے لاتے بہن کو وہ جانور دیتے وہ بڑے مزے سے کھانا بناتی ایسے ہی دن گزر رہے تھے ایک دن کی بات ہے جب ساتو بھائی شکار پر گئے شام ہونے والی تھے اب بہن اپنے بھائیوں کے لیے کھانے میں سبزی پکا رہی تھے جب وہ ساکھ کٹنے لگی تو ساکھ کٹتے کٹتے چھوٹی لگنے سے اس کی انگلی کھٹ گئی خون کی دھار بہتی جا رہی تھی وہ پریشان ہو گئی کہ میرے بھائی یہ خون دیکھیں گے تو دکھی ہو جائیں گے یہ دیکھ کر وہ چادر سے خون ساف کرنے ہی لگی تھی پھر اس کو خیال آیا کہ میرے بھائی کپڑے پر خون کے دھبے دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ خون کہاں سے آیا اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے بھائیوں کو تو خون یہاں سے ساف نظر آئے گا اب وہ بیچین ہو کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی تو اس نے تھال میں ساکھ دیکھا اسی ساکھ سے اس نے نہ رکنے والے خون کو انگلی دبا کر ساف کرنا شروع کر دیا جب تک خون رکا نہیں وہ ساف کرتی رہی اب خون رک چکا تھا کافی دیر ہو گئی تھی اس نے سبزی یوں ہی پکا لی جب بھائی شکار سے واپس آئے تو بہن نے کھانا ان کے سامنے رکھا انہوں نے مزے لے کر کھایا کہ آج تو سبزی بڑی اچھی بنائی ہے کھانا سارا ختم ہو گیا تھا بہن اپنی تعریف پر خوش تھی اس کے بعد ساتھوں بھائی سو گئے پھر وہ اگلے دن اٹھے تو شکار پکڑنے جنگل کی طرف چلے گئے آج قسمت سے ان کو کوئی پرندہ یا جانور نہ ملا تو وہ اب تھکھار کر درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے باتوں ہی باتوں میں وہ رات کے کھانے کے بارے میں بات کرنے لگے تھے کہ ایسا شاندار کھانا آج تک نہیں کھایا اس میں نہ جانے کون سا مسالہ بہن نے ڈالا ہوگا کہ ہم انگلیاں چھاٹنے لگے تھے چلو آج گھر جا کر اپنی بہن سے معلوم کریں گے کہ کیا ہے وہ راس شام کو گھر آ کر بھائی بہن سے پوچھنے لگے بہن تم نے کل جو سبزی بنائی تھی اس میں کون سا مسالہ ملائیا تھا تو وہ ڈر گئی کہ کہیں بھائیوں کو پتا تو نہیں چل گیا تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں بڑے بھائیا میں نے تو ویسا ہی کھانا بنایا تھا جیسے روز پکاتی ہوں دونوں نے کہا چلو پھر سے ویسا ہی کھانا بنا لو آج دل اداس ہے کوئی شکار بھی نہیں ملا اب بہن سبزی بنانے لگی جب ساتوں بھائیوں نے کھانا کھایا تو وہ بلکل بھی کل جیسا نہیں تھا بڑے بھائی نے کہا بہن تم نے ابھی جو سبزی بنائی ہے وہ کل جیسی بلکل نہیں ہے کچھ تو ڈالا تھا تم نے تمہیں قسم ہے کہ سچ بولو تو بہن نے ڈرتے ڈرتے سب کچھ بتا دیا اب چھے بھائی تو حیران تھے کہ بہن کا خون کھانے میں ملا اور کھانا اتنا لذیذ ہو گیا اگر اس کے خون کے قطرے سبزی کو اتنا زیادہ مزیدار بنا سکتے ہیں کہ ہم انگلیاں چاٹنے لگے اور بار بار دل کر رہا ہے کہ وہی سبزی ہم کھائیں تو اس کے گوشت کی کیا بات ہوگی اگر ہم اپنی بہن کا گوشت کھا لیں تو کتنا زیادہ مزیدار ہوگا کہ ہم کھاتے رہ جائیں گے رات کو وہ سونے کے لیے لیٹے تو انہیں نیم نہیں آ رہی تھی رات کو وہ منصوبہ بنا کر سو گئے کہ بہن کا گوشت کھا جائیں گے اور صبح بھولی بھالی بہن جو بھائیوں کو بہت چاہتی تھی پیار سے انہیں کام پر بھیجنے لگی سب سے چھوٹا بھائی جو ساتھویں نمبر پر تھا وہ بہت اداس تھا وہ ان کے منصوبے میں شامل نہیں تھا وہ اپنی بہن کو کیسے بچاتا چھے بھائی ایک طرف تھے اور وہ اکیلا تھا اسے وہ ظالم لگے جو زبان کی ذائقی کے لیے بہن کو مار دینا چاہتے تھے اب وہ شکار کے لیے چلے گئے شکار کے بعد انہوں نے ایک اونچے ٹیلے پر درخت سے لکڑی کاٹ کر اس کو ایسے بنایا کہ بہن کو لگے کہ وہ رہنے کی جگہ ہے ان کا ارادہ یہ تھا کہ بہن کو یہاں لائیں گے اور اس کو اس بان سے بان کر اس کو تیر مار کر مار ڈالیں گے اگلے روز بھائی بولا بہن اب تم بڑی ہو گئی ہو تمہاری شادی کرنے کی ذمہ داری ہم بھائیوں کے اوپر ہے ہم نے تمہارے لیے ایک خوبصورت اور مہنتی لڑکا بھی دیکھ لیا ہے شام کو اس کے گھر جائیں گے تم بھی سچ سور کر اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو جانا اور ہمارے ساتھ چلنا بہن شادی کا سن کر بڑی خوش ہوئی جلدی سے ماں کے دلہن والے کپڑے پہن کر وہ تیار ہو گئی اور گھر سے نکل گئی وہ ساتھ بھائی اور ایک بہن پیدل چلنے لگے جب چلتے چلتے بہن تھک گئی تو اس نے کہا بڑے بھائیا میرا ہونے والا سسرال کب آئے گا بڑے بھائی نے کہا بس سبر کرو تھوڑا سا رک جاؤ اب وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ گئے تھے بھائی نے اشارہ کیا وہ دیکھو بہن دور چھوٹی سی پہاڑی پر جو جھاپڑی ہے وہی تیرے ہونے والے شوہر کا گھر ہے بہن خوش ہو کر تیزی سے چلنے لگی بہن جیسے ہی پہاڑی پر چڑھی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اشارہ کیا کہ اسے رسی سے باندھ لو بڑے بھائی کے حکم پر بہن کو بانس کی دیوار سے باندھنے لگے ساتھوہ بھائی دور ہی کھڑا تھا وہ لرز رہا تھا اور کانپ رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن قتل ہو لیکن وہ اپنے بھائیوں سے ڈرتا تھا اب معصوم بہن کہاں مقابلہ کر سکتی تھی وہ شکاری بھائی ظالم بنے ہوئے تھے اس کو رسی سے باندھا اور تیر اٹھا کر سب سے بڑے بھائی نے نشانہ باندھا تو بہن ہاتھ جوڑ کر بولنے لگی تم کیسے بڑے بھائی ہو بہن کو مار رہے ہو جیسے ہی تیر چلایا نشانہ چھو گیا بڑے بھائی نے دو تین بار تیر نشانے پر لگانا چاہا لیکن تیر بہن کو لگ ہی نہیں رہا تھا بڑے بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا اب تیر تم چلاو بہن نے دوسرے بھائی کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر رہم مانگا لیکن وہ بے رہم بھوکا ہو رہا تھا وہ بولی مارو تم بھی مارو لیکن مجھے انصاف دینے والا رب موجود ہے دوسرے بھائی نے بھی تیر چلایا لیکن تیر اس کو نہیں لگا اسی طرح باقی چار بھائی بھی اپنی کوششوں کے باوجود تیر سے بہن کو نہیں مار سکے اب باری تھی ساتھویں بھائی کی وہ بولے مارو اس کو اور یاد رکھنا کہ اگر تمہارا تیر اس کو نہ لگا تو اسی بہن کے سامنے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے وہ جانتے تھے کہ بہن اس بھائی کو بہت پسند کرتی ہے اب ساتھویں بھائی کے ہاتھ کابنے لگے بہن یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے بھائی کو دوسرے بھائی مار دے اس نے دعا کی کہ یہ تیر مجھے لگ جائے یہ میرے بھائی کی زندگی کا سوال ہے جب ساتھویں بھائی نے تیر چلایا تو بہن کی گردن میں خس گیا وہ مر گئی اس کے قتل پر آسمان بھی رو رہا تھا بگر بڑے بھائیوں کے دل میں ذرا برابر رحم نہیں تھا بہن کو اتارا گیا بڑے بھائی نے جسم کی بوٹیاں کی اور چھوٹے بھائی سے کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں اور پانی لاؤ وہ بہت دکھی تھا اس نے پانی لیا اور کچھ مچھلیں اور کیکڑے پکڑ کر واپس آیا تو آگ جلائے گئی اور گوشت بنایا گیا وہ بھائی اپنی بہن کے گوشت سے انصاف کر رہے تھے وہ بیچارہ اسے دیکھ رہا تھا کہ کیسے بھائی ہیں اپنی بھوگ مٹانے کے لیے اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑا کھانا کھانے کے بعد کہا کیا ہی امدہ گوشت تھا اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ہماری بہن کے جسم کے بچے ہوئے حصے پڑے ہیں تم ان کو زمین میں دفنا دو بہن کا سر اور بال اس کے بھائی نے اسی گڑھے میں ڈال دیئے اور اس کو بند کر دیا سارے بھائی اب گھر چلے گئے بہن کو مار کر کوئی دکھی نہیں تھا سوائے ایک بھائی کے ساتھ میں بھائی نے اپنی بہن کے گوشت کو یوں ہی گڑھے میں ڈال دیا تھا لیکن اب وہاں پر ایک بڑا سا پودا نکل آیا تھا جو کہ گوشت کا پودا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھنا درخت بن گیا وہاں سے کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا ایک دن ایک اللہ والے وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے اس عجیب درخت کو دیکھا جس میں گوشت کے ٹکڑے لٹک رہے تھے وہ عام درختوں سے بلکل مختلف تھا یہ سوچ کر آپ نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا آپ کو وہاں کا ماحول کچھ عجیب لگا آپ نے اس درخت کے پاس موجود گڑھے کو کھودا تو وہاں سے ایک لڑکی کا سر نکلا یہ دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ کوئی گہرا راز ہے آپ وہی درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور عبادت کرنے لگے جیسے جیسے نماز پڑھتے جا رہے تھے کسی کے رونے کی آواز آتی جا رہی تھی آپ سمجھ گئے کہ جو بھی ہے مجھے اس کی مدد کرنی ہے چالیس دن اور چالیس رات آپ نے چلے میں گزارے چلے کے بعد آپ وہاں سے اٹھے آپ نے بانس کے درخت سے ایک بانسری تیار کی اپنا لباس بدل کر فقیرانہ لباس پہنا اور بانسری والے بن گئے اب آپ ہر گاؤں میں بانسری بجاتے جاتے لوگ فقیر سمجھ کر بھیج دیتے اس طرح نازانے کتنے ہی گاؤں دیکھ لیے پر اب تک وہ بات پتا نہیں چلی جس کے لیے اللہ والے نے یہ بھیج بدلا تھا انہوں نے اللہ کے آگے سجدہ کر کے دعا مانگی کسی کے ساتھ برا ہوا ہے میں انسانیت کے ناتے اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں اب آپ اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں وہ قاتل بھائی رہتے تھے جو چھے بھائی تھے اب ان کی شادیاں ہو چکی تھی اور اب صرف ساتھویں بھائی ہی کوارہ بچا تھا جو کہ بہت ہی غمگین رہ رہا تھا اللہ والے بانسری بجاتے سب سے پہلے اس کے گھر کے سامنے گئے تو بانسری سے آواز آئی یہی سب سے بڑا دشمن ہے دروازے پر یہ آواز بڑے بھائی نے سنی تو اس نے اس آواز کو پہچان لیا اس کے پسی نے چھوٹ گئے اس نے اپنی بیوی سے کہا اس فقیر کو بھیگ دے کر بھیج دو جلدی نکالو اسے یہاں سے اس نے ایسا ہی کیا وہاں سے اللہ والے آگے بڑھے دوسرے بھائی کا گھر تھا بانسری سے پھر اسی طرح درد بھری آواز نکلی دوسرے بھائی کا بھی رد عمل پہلے بھائی جیسا ہی تھا اسی طرح اللہ والے بانسری بجاتے بجاتے چھ بھائیوں کے گھر گئے وہ سب خوف سے کاف رہے تھے کہ اب تو بستی والے ہمارے اس گناہ کے بارے میں جان جائیں گے اس کے بعد اللہ والے سب سے آخری ساتھوے بھائی کے دروازے پر پہنچے یک دم بانسری سے آواز آئی اللہ والے دیکھیں یہ ہے میرے چھوٹے بھائی کا گھر جس نے دل میں گہرا راز چھپایا ہے ایک حادثے کو اب تک بھولا نہیں سکا اس باسوری سے آتی آواز ساتھوے بھائی نے سن لی وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ فقیر مسلمان ہے اللہ والے نے اس کو عزت دی اللہ والے سے ملنے سے پہلے وہ بہت ہی افسردہ تھا اس نے کہا آپ مسلمان لگتے ہیں میں بہت عرصے سے دل میں ایک راز چھپا کر بیٹھا ہوں مگر میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں مجھے نین نہیں آتی آپ نے کہا اگر تم دل سے مسلمان ہونا چاہتے ہو تو میں ایسی وقت تمہیں کلمہ پڑھا سکتا ہوں لیکن تم نے اسلام کے راستے پر چلنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا ہے اس نے وعدہ کیا اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ پڑھا کر اسے مسلمان کر دیا اس رات آپ نے وہی رہ کر عبادت کی چھوٹے بھائی نے بھی نماز پڑھی تحجد کے وقت اس نے پوچھا حضرت یہ بانسوری آپ کے پاس کہاں سے آئی تو اللہ والے نے اپنی ساری رودات سنائی پھر وہ بولا مجھے کچھ کام ہے ایسا کرو اسے بہت سنبھال کر رکھنا اور اسے کسی کو نہیں دینا یہ بہتی قیمتی بانسوری ہے میں جب واپس اس بستی سے گزروں گا تو تم سے لے لوں گا یہ کہہ کر وہ چلے گئے وہ بھائی اس بانسوری کا خیال رکھتا تھا وہ نماز پڑھتا تو اسے سکون آ جاتا جو سالوں سے بیچینی تھی وہ اب ختم ہوتی جا رہی تھی کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ والے اس کے پاس آئے چھوٹے بھائی نے ساری کہانی بتائی کہ کیسے اس کی بہن کو قتل کر دیا گیا تھا لیکن جہاں اس کو دفن کیا تھا وہاں کا بتا دیا فقیر نے کہا تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا لیکن تم نے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی اور اب تم مسلمان ہو گئے ہو پہلے تو تم لاعلم تھے پہلے دور جاہلیت میں تھے لیکن اب تم اللہ کے نیک بندے ہو اس لیے اپنی بہن کی مدد تمہیں کرنی ہے کہ یہ حضرت ہمیں کیا کرنا ہوگا اللہ والے نے کہا سب سے پہلے ہم اس کے لیے نماز کے بعد دعا کریں گے آپ نے دعا کی یا اللہ تو غفر الرحیم ہے آپ کے دل میں کیا تھا وہ لڑکا نہیں جانتا تھا وہ بھائی دعا کرتے کرتے رو دیا اور کہا اللہ والے آپ نے میری بڑی مدد کی ہے میری بہن کو دنیا میں واپس لا دیجئے میرے دل میں بہت زخم ہے میرے بھائی اس کی موت کی وجہ ہے آپ نے مجھے مسلمان تو بنا دیا بس میری بہن کو لا دیں اللہ والے بولے بیٹا میں تو ایک ادنا سالم ہوں زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے تو بس اس کام کے لیے چنا گیا ہے وہ یہ بات سن کر بلک بلک کر رونے لگا اللہ والے نے کہا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے دل کو سکون دے دے اور تمہاری بہن کے قاتلوں کو سزا دے اللہ والا جا چکا تھا مگر اللہ کا انصاف ہونا ہی تھا ان چھے بھائیوں کی زندگی مسائب سے بھر گئی جو گناہ انہوں نے کیا تھا اس کی سزا انہیں اس دنیا میں ہی ملنا شروع ہو گئی تھی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آرہ سے بھی آگاہ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ